ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی دیئر ویورز آج کس لیکچر میں ہم بات کریں گے سٹاک کنٹرول شیٹ فور ریٹیل شاپس کے لیے کہ آپ کے پاس یہاں پہ پروڈیکٹ کے نیم ہے اس کے بعد ان کے یونٹ پرائز ہیں اس کے بعد جو آپ کے پاس کوئنٹیٹی موجود ہے ان کا ریکارڈ ہے جو کوئنٹیٹی سیل ہو چکی ہے اس کا ریکارڈ ہے انونٹری ویلیو کتنی بنے گی اس کے بعد سیلز ویلیو کتنی ہے اور سٹاک اویلیو کتنا ہے اور اس کے بعد اگر سٹاک فرس کیجئے کہ ایک لیمٹ سے کم ہو جائے جیسے فرس کیجئے کہ سٹاک صرف چار رہ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آٹو بیڈی میسج ہو جائے اپ ڈیٹ سٹاک کا جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو سٹاک سولڈ ہوا ہے وہ ساتھ ہے اگر میں یہاں پہ 33 ٹائپ کر لیتا اور انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ باقی سٹاک تین بچے گا اور یہاں پہ اس میں آ رہا ہے ری آرڈر یا پھر اپ ڈیٹ سٹاک لکھانا چاہیے تو یہ ہم کیسے کریں گے آج کے اس لیکچر میں یہ ہم سیکھنے والے ہیں دوسلا سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی پروڈیکٹ ہے جو بھی آپ ایٹم سیل کرتے ہیں ان کا ریکارڈ جو بھی ہوگا چاہے وہ گروسری کے ایٹم ہو کریانہ سٹور کے ہوں گارمنٹس کے ہوں یا کوئی آئی ٹی سے یونٹ پرائز تو یونٹ پرائز آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے جیسے کیبورڈ کا پر یونٹ پرائیڈ کتنا ہوگا پرنٹر کا کتنا ہے ماؤس کا کتنا ہے یا اس کے پاس یو اس پی ہب کا کتنا ہے یا LCD اور LED کا کتنا ہے ہمارے پاس تو یہاں سے جلدی سے میں یونٹ پرائز میں ٹائپ کر لیتا ہوں گیارہ سو پچاس رپیکہ تو اس طرح سے یونٹ پرائز ٹائپ کرنے کے بعد کوئنٹیٹی ان ہینڈ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے یعنی جو کوئنٹیٹی آپ کے پاس ٹوٹل یہاں پہ موجود ہے تو بار بار اس کو رائٹ کرنے کے بجے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا فارملہ لکھ دیتا ہوں تاکہ جو نہ کہہ لیں کہ نمبر بار بار ٹائپ کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو تو تمام سلس کو ہم سلیٹ کر لیتے ہیں تمام سلس کو سلیٹ کرنے کے بعد اس ایکول ٹو ہم رائٹ کرتے ہیں اور اس ایکول ٹو رائٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ہے رینٹ بیٹوین آپ نے یہاں پہ وہ کوئنٹیٹی ایڈ کرنی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے میں یہاں پہ صرف ٹائم وقت کو بچانے کے لیے ایک فرضی ڈیٹا یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں اس فارمرے کی مدد سے تو یہاں میں ٹائپ کر رہا ہوں جیسے پچاس سے لے کر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تین سو پچاس تک ہمارے پاس یہاں پہ جو کوئنٹیٹی ہے وہ یہاں پہ موجود رہے گی کنٹرول انٹر پرس کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ کچھ ایٹم ہمارے پاس ایسے جیسے کی بورڈ ہے دو سو نوے کی کونٹیٹی ہمارے پاس ہے پرنٹر تین سو سولہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں دو سو بہتر ہمارے پاس یہاں پہ باؤس پیڈ پڑے ہوئے ہیں ایک سو بارہ ہمارے پاس یہاں پہ یو ایس پیو ہے تو اس طرح سے کر کے کے لئے میں نے سب سے پہلے اس کو سلٹ کرنا ہے اس ایکول ڈو رائٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں رینٹ بیٹوین اور اس کے لئے میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں فرس کیجئے کہ منیمم جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ سیون کر رہے ہیں کاما اور اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں فیفٹی فائیو یعنی سات اور پچپن کے درمیان ہمارے پاس ریکارڈ یہاں پہ دکھا دے کنٹرول انٹرپریس کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ پڑا ہوا تھا اس کے بعد اتنا سیل ہو گیا اور اس کے بعد انونٹری ویلیو ہمارے پاس کتنی ہوگی ٹوٹل تو ہم نے سب سے پہلے اس کو بھی ویلیو میں کنورٹ کرنا ہے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پیسٹ ایز ویلیو کر لیتے ہیں سکیپ کا استعمال کریں گے یہ نارمل ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ انونٹری ویلیو معلوم کرنی ہے یعنی کہ اگر ایک پروڈیٹ کا ریٹ تین سو ساٹھ روپے ہے یا کی بورڈ کا ریٹ تین سو ساٹھ روپے ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس پڑا ہوا تھا ڈیٹا وہ اس میں جو ہمارے پاس کوئنٹیٹی پڑی تو ہنڈرٹ تھی تو ان کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہوگی اس ایکوال دو رائٹ کرتے ہیں یہاں جو فرملا ہم یوز کریں گے وہ پروڈیکٹ کا کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں سیلز کو سلیٹ کر لینا ہے یعنی یونٹ پرائز ملٹی پلائے کوئنٹیٹی ان ہینڈ اور اس کے بعد یہاں پریکٹ کلوز کریں گے انٹر پرس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہمارے پاس ویلیو بنے گی وہ تھرٹی سکس تھاؤزن بنے گی اور اس کے بعد جیسے یہاں پہ ڈرائگ کریں گے سیلز ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی اس ایکول تو رائٹ کریں گے اور اس کے بعد پروڈیکٹ کا فرملا ہم یہاں پہ یوز کریں گے ٹیپ کا استعمال کریں گے تاکہ فرملا ایڈ ہو جائے اس کے بعد یونٹ پرائز ہمارے پاس یہ والے تھے کاما ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد سولڈ جو ہمارے پاس ہوئے ہیں وہ یہ والے ہیں اور اس کے بعد یہاں پریکٹ کلوز کریں گے انٹر پرس کریں گے تو ہمارے پاس جو ابھی سیلز ویلیو جو ہمارے پاس سیلز ایٹم تھے ان کی جو ویلیو ہمارے پاس ہے کی بورڈ کی وہ تیرہ ہزا چھ سو ساٹھ روپے کی سیل ہوئی ہے اب یہاں جیسے ڈبا کلک کریں گے تو جتنے بھی سولڈ ایٹم آپ کے پاس ہوں گے یا ڈبا کلک کر لیں یا پھر کلک کر کے آپ اس کو ڈریک کریں گے تو جتنے بھی سولڈ ایٹم ہمارے پاس ہوں گے ان کا ریکارڈ یا ان کا ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ اویلیبل سٹاک کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو سٹور میں ریکارڈ ہمارے پاس جو تھا وہ ہنڈرڈ تھا اس کے بعد جو سولڈ ہوا وہ تھرٹی ایٹ ہوا تو بقایا کتنا بجا اس ایکل ٹو رائٹ کر کے آپ نے قوانٹیٹی ان ہینڈ میں سے یعنی کہ آپ کے پاس کی بوٹ کی تعداد اگر ہنڈرڈ تھی تو اسے آپ نے سولڈ کر دیا یعنی منس کر دیا آپ نے اس میں اٹھتیس تو باقی اس میں سکسٹی ٹو آپ کے پاس سٹاک میں پڑا ہوا ہے اسی کو بھی یہاں پہ ڈریک کرتے ہیں اور اس طرح سے باقی جتنا بھی آپ کے پاس سٹاک اویلیبل ہوگا وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ سٹیٹس ہم لگانا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس یہ جو سٹاک اویلیبل ہے اگر یہ پانچ سے یا چھے سے یا دس سے کم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک میسج شکروا دے اپ ڈیٹ سٹاک کر لیتے ہیں یا پھر ری آرڈر کر لیتے ہیں تو آپ نے اس ایکول ٹو رائٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں اف ڈریکٹ اوپن اینڈ اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس میں سٹاک اویلیبل پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں لیس این est 一 ایکول ٹو ہو جائے فائب کے تو کاما انوائٹ کاما یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اپ ڈیٹ سٹاک کر لیتے ہیں اس کے بعد انوائٹ کاما کلوز ان کاما کلوز ورنہ وہ کیا کرے ورنہ وہ یہاں پہ ٹائپ کر لے اویلیبل سٹاک یا سٹاک اویلیبل یہاں پہ صرف اویلیبل ٹائپ کر لیتے ہیں انوائیٹ کاما کلوز انوائیٹ کلوز کرتے ہیں انٹرپریس کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ایٹم نہیں ہے جو پانچ سے کم ہو تو یہاں پہ ہم کسی کی طرح بڑھا لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس اس پروڈیٹ کی ویلیو میں بڑھا رہا ہوں اس کو میں نے کر دیا یہاں پہ 97 یہ سیل ہو گیا تو دیکھیں یہاں پہ آٹوبلی وہاں پہ لکھا گیا ہے اپڈیٹ سٹاک اب جیسے ہم اس کو درائگ کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ باقی سارا سٹاک اویلیبل ہے اس طرح سے ہمارے پاس ٹوٹل یہاں پہ جو سکینر کی جو ہمارے پاس quantity 107 تھی اور فرص کیجئے یہ سیل ہو گیا 105 اور جیسے انٹرپریس کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس میں آگیا اپ ڈیٹ سٹاک اور اس کے بعد یہاں پہ صرف دو ہمارے پاس سکینر باقی سٹاک میں پڑے ہوئے ہیں اب ہم یہ جاتے ہیں کہ جو اپ ڈیٹ سٹاک یہاں پہ اس میں آ رہا ہے وہ ہائلائٹ ہو جائے تو آپ نے تمام ڈیٹا کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے تمام ڈیٹا کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں چلے جانا ہے ہوم پہ کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ ہم جائیں گے and condition formatting پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنے ہیں new rule پہ new rule پہ کلک کرنے کے بعد second command کو ہم یہاں پہ select کریں گے format only sell that content پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد sell value ہم select کریں گے specific text پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے وہ text write کرنا ہے جس کو ہم highlight کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ update stock یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو format کر دینا چاہتے ہیں format کس طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا color جو ہے وہ اس میں fill ہو جائے red and اس کے بعد اس کا found جو ہے وہ ہو جائے bold metallic and found کا color ہو جائے white اور اس کے بعد اوکیپ کلک کرتے ہیں and اوکیپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جہاں جہاں update stock آئے گا وہ automatically یہاں پہ red color سے highlight ہو جائے گا جیسے فرس کیجئے ہمارے پاس یہاں پہ external hard drive کی prices جو ہے وہ 56 hundred تھی اس میں 296 ہمارے پاس total اس میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد 55 sale ہوئی اب فرس کیجئے یہ ہمارے پاس sale ہوگی 293 اور جیسے میں enter price کروں گا تو یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے پاس available stock 3 آ گیا کیونکہ 5 سے کم ہے اس لئے یہاں پہ update stock automatically یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہ تھا میرا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا stock control sheet for retail price کے لئے امید ہے آج کے اس lecture میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے ملتے ہم نیکس lecture میں تب تک کے لئے good bye